آج میں آپ کو نسیریہ گنوری یا جس کو سوزاک بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دینا پسند کروں گا تو سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں کہ اس کا سیمپل کیسے ہم لیتے ہیں اگر میل ہے تو اس میں ہم اس کا یوریترل ڈسچارج جو ہے اس کا سمیر لے لیتے ہیں اور اگر میل ہے تو اس میں ہم ویجینہ سے سیمپل لے لیتے ہیں اور میل کے اندر سروائیکل سمیر بھی لیا جا سکتا ہے اور اگر ہومو سیکشوال ہیں تو ان کے اندر ہم اینل کنال سے بھی سیکشن لے سکتے ہیں اب آجاتے ہیں کہ اس کی انڈیکیشن کیا ہیں گنوریا کے لیے تو سب سے پہلے تو ہم نے یوریترل سمیر بنا کے دائیگنوز کرنا ہے کہ میل پیشن کو گنوریا ہے اور اسی طرح ہم نے فیمیل عورتوں کے اندر بھی اس کو کنفرم کرنا ہے کہ اس کو گنوریا ہے اور اس کے بعد یہ سیکشوالی ٹرانسیٹرل ڈیزیز کی دائیگنوز کے لیے بھی اس کو انڈیکیشن ہو سکتی ہے اب آجاتا ہے کہ اب آجاتا ہے کہ اس کو دیفائن کیسے کریں گے بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ہیومن پیتھوجین ہے اور یہ جو ہے نا اینیمل کو کوئی انفیکشن ہی کیسے کر سکتا اور یہ سپریڈ کرتا ہے دیفائن کریں گے اور یہ کافی سنسیٹیو ہے تو درائنگ خوش کھونے سے اور جیدہ دیر سروائیب نہیں کر سکتا اور مدر سے اگر انفیکشن ہے تو نیوبون کو بھی ہو جائے گی اس کے بعد آجاتا ہے کہ ہم اس کی بیکٹریالوجی کیسے کریں گے پہلے تو ہے کہ بیٹریالوجی کیسے کریں گے پہلے تو ہے کہ ان کی بیشن پیریڈ ہے ٹو ٹو ٹین ڈیز یہ عبلی گیٹری پیراسائٹ ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کو سٹین کریں گے تو کریکٹرسٹیکلی یہ پیرز فارم میں نظر آتا ہے اور اس کے بعد ڈیاگنوزز کے لیے انٹرا سیلولر آرگنیزم ہونا بہت ضروری ہے اگر ایکسٹرا سیلولر اگر آپ کو یہ گرام لینگیٹیو نظر آتے ہیں پیرز فارم میں تو ہم اس کو ڈیاگنوزٹیک نہیں کہتے جب تک انٹرا سیلولر نہ ہو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے اگر کلچر کرنا چاہتا ہے اس کی گروہت کے لیے ہمیں انریچ میڈیا چاہیے جیسے چاکلیٹ اگر میڈیا ہے اور اس کے اندر فائیب تو ٹین پرسن کاربنڈا ایکسائٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیمپریچر چاہیے ہمیں تھرٹی فائیب تو تھرٹی سیون سینٹی گریڈ اور اس کے بعد کلچر میڈیا اس کے اندر ہم انٹی بارٹک بھی جیسے لنکو مائسین جو کہ ڈیفرنٹ بیکٹیریہ کو گروہت کو انہیبیٹ کر دے گا اور اس کے بعد اس کی گریہ گلسننگ کلونی سے نظر آتی ہیں آفٹر چوبیس گھنٹے کے بعد اب آجاتا ہے کہ نسیریہ جو ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں ایک نسیریہ گنوری ہے جو کہ گنو کاکس بھی کہتے ہیں اور دوسریہ نسیریہ منینجی ٹائیڈیز جو کہ منینجیز کو انفلمیشن کاز کر دی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ نسیریہ گنوری جو ہے یہ وہاں پہ معلوم ہوتا ہے اس کی انفیکشن وہاں پہ ہوگی جہاں پہ کلملر سیل لائننگ ہے کیونکہ وجینہ کے اندر سکوامسہ پہ تیلیم ہوتی تو وہاں پہ اس کی انفیکشن نہیں ہوتی تو اس لئے یہ یوریترہ سیربیکس، ریکٹم، فیرنکس اور کنجکٹائیو میں اس کی گروت ہو سکتی ہے یہ ڈیاگرامیٹیکلی میں نے یہ آپ کو دکھاتی ہے کہ ایکسٹر سیلولر نہ ڈیاگناسٹک جب انٹر سیلولر ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ ہم ڈیاگناسٹک کہتے ہیں اب اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے سن سیمٹم کی ہیں تو یہ ایک تو جانیٹر انفیکشن کرتا ہے پروکٹائٹس کرتا ہے اورفرنجل انفیکشن اور آرثرائٹس کرتا ہے اچھا یہ سارا جتنے بھی سائنسٹ سیمٹم ہیں میں اس ڈیاگرام میں دکھا دیا آپ کو کہ فیمیل کے اندر یوجلی اسیمٹومیٹک ہوتی ہیں لیکن سیمٹومیٹک کیسز بھی نظر آتے ہیں جو سیمٹی فائیو تو ایٹی پرسنٹ ہے مائکرو پرولن سرویسائٹس ڈیس یوریا دیس چارج ہوگا پروکٹائٹس ہوگا پروکٹائٹس اورفرنجل انفیکشن اور گونوکاکل آرثرائٹس جبکہ میل کے اندر پریوریترال دیس چارج پروکٹائٹس پروکٹائٹس اورفرنجل انفیکشن اور گونوکاکل آرثرائٹس تو یہ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ گونوریا کی وجہ سے فیمیل میں کیا کیا انوال ہو سکتا ہے اور مل کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر بھی ایراثرائٹس ہوتے ہیں برنک میکچوریشن ہوگی سوولن پین فول تیسٹیز اور لارج نیف نوڈ جاندی تھروڈ اب اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں تو فیمیل کے اندر جو اس کی کمپلیکیشنز ہیں وہ ہے پلوک انفلمیٹی ڈیزیز ہے سیلپنجائیٹس اور اس کی وجہ سے انفیلٹیلیٹی بھی ہو سکتی کہ وہ عورتیں بچے پیدا نہیں کر سکتی اور یہ دیتا ہے گونو کاکل بولو ویجنائیٹس اور بارثلونائیٹس یہ جانا گلینڈ کی انفلمیشن ہو جاتی ہے میل کے اندر اپیڈیڈیمیس اپیڈیڈیمیس آرکائٹس ہو جاتا ہے دیر میں بھی سیسٹائیٹس پراسٹیٹس ہو سکتا ہے اور یوریترس ٹکچر بن سکتا ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم اس کو ڈیاگنوز کیسے کرتے ہیں ڈیاگنوز کے لیے اگر میل ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پینس کو سکویز کریں اور سکویز کے بعد جو اس میں سے ڈیچار نکلے تو اس کو سلائیڈ کے پر لگا لے سلائیڈ کے پر لگانے کے بعد اس کو ہم پھر گرام سٹین کر لیتے ہیں اور جب فیمیل کے اندر تو اس کے اندر آپ جو ہے نا سروائیکل یا وجینل سمیر بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو سمیر ہے اس کو آپ فلورسن ایٹی باڈی ٹکنیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد گرام سٹین سمیر میں آپ کو کیا نظر آئے گا کہ جو میں نے پہلی بتا چکا ہوں کہ پازیٹیو نظر آئے گا اور یہ انٹرسللر آرگنزم نظر آئیں گے that is the most important diagnostic feature پھر اس کے بعد آپ کلچر بھی لے سکتے ہیں اور انٹی بیوٹک شروع کرنے سے پہلے آپ کلچر لیں گے ایک دفعہ آپ نے انٹی بیوٹک شروع کر دیئے تو کلچر پھر نگیٹیو آئے گا اور پھر ہے ڈین اے پروب اس سے بھی آپ اس کو ڈیاغناز ڈیاغنوز کر سکتے ہیں اور وہ بڑا سنسیٹیو اور ویری سپیسیفک میتھڈ اور پھر ہے ڈین اے ایمپلیفیکیشن بھائی پی سی آر او سے بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب اس کو ٹریٹ کیسے کریں گے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ جو ہے گنوریا نسیرہ گنوری یہ بہت سنسیٹیو ہے تو پینسلین، ایمپیسلین، ٹیٹرسائیکلین، میکرو لائیڈز، سیفورکسائیم اور سپرو فلکساسین تو ان کے لیے یہ کافی سنسیٹیو ہے اور آپ ایک سنگل ڈوز بھی دیں گے تو اس سے بھی یہ کیور ہو جاتے ہیں تو اب یہ انٹی بارٹک دینے سے پہلے آپ اس کو اگر کلچر لینا تو کلچر لے لیں تو یہ میں نے بریف لی بتا دیا آپ کو کہ کون کون سی ڈرگز اس میں ٹرائی کی جا سکتی ہیں تو یہ تھا بریف لیکچر آباؤٹ گنوریا جس کو ہم سوزاک بھی کہتے ہیں اردو زبان میں تو اگر آپ نے یہ مزید سی ساری ڈیٹیل دیکھنی ہے جو کچھ میں نے بھی بولا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ لائپیڈیا ڈاٹ نیٹ کو ویزٹ کریں اور اس کے اوپر آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی آپ خوش رہے ہیں اور خوشیاں باتیں اگر آپ کو دیکھنے دیکھنے لائپیڈیا ڈاٹ نیٹ تینکیو ویری مچ